اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رامت اللہ و برکاتہ میں ڈاکٹر آئیزہ موسین ورکنگ ایز اگائر ایکالوجیس اینڈ آپسٹیشن فور دلالس ٹین پلس ایرز ان لطیف ہسپیٹل جہور ڈاؤن لہور اور اب میں نے اوور ہسپیٹل ان کارڈیک سینٹر جہور ڈون میں مارننگ میں بیٹھنا شروع کیا ہے اور آپ لیپرسکوپی کی پوری ٹیم ہے ہماری ہم لیپرسکوپک سرجریز کر رہے ہیں you can come and visit me for any kind of consultation through olodog اور کسی بھی لیپرسکوپک سرجری کے لیے without fear آ سکتے ہیں آج میں جو چیز سب سے زیادہ آج کل ہماری نئی جنریشن میں مسئلہ آ رہا ہے کہ pregnant patients are developing sugar مطلب میں ڈائیبیٹیز ان کو ہو رہا ہے تو اس کو ہم میڈیکل میں اپنی ٹرم یوز کرتے ہیں جسٹیشنل ڈائیبیٹیز تو سب سے پہلے میں اس کے رسک فیکٹرز آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کون کون سی فیمیل پرگنٹ ہے جو کہ اس کی کینڈیڈیٹ ہے کہ وہ جسٹیشنل ڈائیبیٹیز میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور ان کا کئی دفعہ پتا نہیں لگتا تو ہمیں ان کے رسک اسیسمنٹ پہلے سے کر لینے چاہیے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولاداک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولاداک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اس میں سب سے پہلے تو جن کی فیملی ہیسٹری سٹرونگلی پوزٹیف فور ڈائیبیٹیز ملائٹس خاص طور پر کوئی ان کا بھین یا بھائی افیکٹڈ ہو ویڈائیبیٹیز ملائٹس یا ٹائپ 1 ڈائیبیٹیز بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فیمیل اوبیز بڈی ماس ایلڈس مور دن تھرٹی اس لائیبل تو سفر ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اس کے ہمیں ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کے مونٹرنگ اور اس کو ہمیں ایڈ دی فرس وزٹ ہمیں اسے ضرور کانسل کرنا چاہیے کہ آپ کو اس چیز کا ٹینینسی ہے آپ کو اس کا دھیان کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں اس کو ہم نے گائیڈ کرنی ہے چینین نہیں لینی ہے اور ہم اس دروت پڑے گی ہم اس کا گلکوز ٹالرنس ٹیسٹ کروائیں گے اگر چینین بلکل اس نے صرف فروٹس بھی اس کو بلا کر دینا ہے اس نے پپیتہ پائنیپل ویسے نہیں رہنا اور اپنے ہر چیز کو ریگولر 3-4 ویس لیا کے ہمیں وہ چیک کروائے گی اس کے علاوہ فیمل سفرنگ فرم جسٹیشنل ڈائیبٹی انہا پریویس پریگننسی وہ بہت بڑا کینڈیٹ ہے دوبارہ پھر رسک اس کا ڈیویلپ ہونے کا تو اس کو شروع سے یہ تیات اپنی ڈیویلپ کر لینی چاہیے اس کے علاوہ اگر پچھلی پریگننسی میں اس کا بیبی فور پلس کیجی کا پیدا ہوئے تو یہ بھی ہمارے لئے الارمنگ ہے کہ وہ کہے گی ہماری پیدایش میری پیشلہ ہوری مشکل سے ہوئی تھی میرا بیبی گوڈ سائز تھا اس سے بھی ہمیں پتا لگ جے گا اس کے علاوہ اگر وہ فیمل کی سیڈنٹری لائف سٹائل ہے اس کی کوئی جوب ہے سچ نہیں ہے کوئی اس کا ایکٹیو لائف سٹائل نہیں ہے وہ کوئی بتا دے کہ میں سارا دل گھر پہ رہتی ہوں اور ایسے کوئی مجھے کام کرنے کو نہیں ہوتا پھر اگر ہم اس کا جی ٹی ٹی کرواتے ہیں اگر اس کا امپیرڈ جی ٹی آئے وہ بھی ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے کہ شیز لائکلی تو ان شیز پری ڈائیبیٹیز فیز اور وہ اگلے کچھ ہفتوں میں یہ کنورٹ ہو جائے گی جیسٹیشنل ڈائیبیٹیز میں اور ہمیں اس کو بتانا ہے کہ اس میں کیا کیا مدر کی اور بیبی کے کیا کیا رسکس ہیں اور اس کے علاوہ ہو سکتی ہے آپ کو ولو وجانی انفیکشنز زیادہ ہو سکتی ہیں آپ نے کسی طریقے سے اپنی ہر چیز کو کنٹرول کرنا ہے ایٹریگلو انٹرپلز ہم اس کا ہموگلومین ایوان سی کروائیں گے اور اس کی گروت مونٹر ہمیں بہت اسیسمنٹ ہے کرنے کے لیے اس کی فندل ہائٹ اگر ہم دیکھ رہے ہیں اسیس کر رہے ہیں پر ابڈومن پر کہ اس کی فندل ہائٹ is بگر دین دیوریشن آفر جسٹیشن تو ہمارے لیے یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم پیشنٹ کو وان کر دے اور اس کے بعد جیسے ہی وہ جسٹیشنل دیابٹیز ڈیویلپ ہوتی ہے تو ہمیں اس کو امیجیٹلی فیزیشن کے پاس ریپر کر دینا چاہیے اور وہ ایک ملٹی ڈیسپریری اپریوچ کے ذریعے ہم پیشنٹ کو تب ڈیل کرتے ہیں ہمارے بچے کے چیک اپ کے لیے ہمارے پاس آئے اور اس کو اگر کتنے لیبلز کا شگر آ رہا ہے اس کے لیے اس کو فیزیشن ڈیل کرے گا ایدھر اس کو اورل ہائپوگلیس مکس پر ڈالے گا ایدھر اس کے انسلین سٹارٹ کرے گا تو یہ فیزیشن ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن ہم ان کو پراپر مونٹرین بارے ہر چیز بتاتے جاتے ہیں اور پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیبر بھی کیا کیا رسکا جاتے ہیں بے بی بہت بڑا ڈیویلپ ہو سکتا ہے یہ نو بے بے گرد آپ کا پانی ڈیویلپ ہو جائے پولی ہائیڈرم نیاز کی کامٹیکیشن ہے کہ ہی ہو جائے ابسکٹر لیبر کا سانس ہو جاتے ہیں ہائپر گلائسیمی اس کا شوٹ آپ کر سکتے ہیں دوریگوز لیبر پین اور یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں ہم نے فیملی کو ہر چیز ان فارم کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مدر کے لیے کیا چیز ضروری ہے پھر اس کی ڈیویلیوری بھی ہمیں سٹیرویڈ اس کو 28-30 ویگ سٹیرویڈ کے دو دوز لازمی لگانی چاہیے اور ہمیں ایک ڈسکس کر لینا چاہیے کہ ایدر شیئیز ویلنگ ٹو گو اگر اس کا ہر چیز نورمل رہتی ہے شروع جاتا ہے اور ہم اس کا بلڈ مشہ کی دوائیاں بھی شروع کرتے ہیں تو اگر دو کنڈیشنز ہو رہی ہے اور اس کا اگر پہلا یا دوسرا بچہ ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا آپریشن ہی کروا لیں بڑے آپریشن کے ذریعے بچہ پیدا کروا لیں تاکہ دو رسک فیکٹر ہو گئے ہیں اور پہلا اگر آپ کا بچہ ہے تو اس میں پھر ہم یہی کہتے ہیں بڑا آپریشن کرا لیں وہ ہمارا 38 پہ ہمیں ضرور 38 تک ہمیں پیشنٹ کو ضرور لے کے جانا چاہیے کیونکہ بی بی کی جب دلیوری ہوتی ہے تو اس میں چانسز ڈیویلپ ہوتے ہیں کہ یہ نو ریسپریٹی ڈیسٹریس سنڈروم ہو جائے تو ہمیں پیڈیٹیشن کو بلائے ہونا چاہیے اور انڈر 6 تو 10 آرز ہمیں انڈر ابزیویشن اس بی بی کو ضرور رکھنا چاہیے کہ اس میں کیا کیا کوئی جیسے ماں کے پرابلم ہائپرگلائسی میں تھا تو یہ نو بی بی کو مسئلے آگے سے ہو تو پیڈیٹیشن کو ہمیں ایک نرسری میں بی بی کو ضرور شفٹ کرنا چاہیے اور اس موضوع میں اس مسئلے کے لیے کسی بھی مسئلے کے لیے آپ میرے سے رابطہ کرنا چاہیے تو تھو اولاد آپ مجھ سے رجوع کرے اور اللہ تعالی آپ کو شفا دے گا اور انشاءال تعالی اچھا فیڈ بیک میرے سے لے کر جائیں گے تینک کیو اللہ حافظ